یہ جو عدیث ارز کرنے لگا ہونا یہ کئی گرہیں کھولے گئی آپ کے ذہن کی کئی گرہیں حضرتِ عبالعوث رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں بعض وقت بندہ کچھ باتیں ارز کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ نہ بڑا وقت آ گیا یا بڑا تھک گیا ہے جملے بتاتے ہیں کہ یہ نہ کسی جگہ بچارہ نہ پریشان ہو گیا اور بڑی پریشانی کے عالم ہے حضرتِ عبالعوث رضی اللہ تعالیٰ نو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا زاد بھائیہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں یہ نسائی کی حدیث ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتا میں ہمیشہ نیکی کرتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں کرتا حضورہ میں نے بھی قسم اٹھا لی میں نے بھی نہیں نیکی کرنی اس کے ساتھ چونکہ میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ کبھی کرتا ہی نہیں اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا میری نیکی کا ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کام پڑے تو وہ آ جاتے ہیں اور ہمیں کام پڑے تو وہ چھپ جاتے ہیں تو کہا کہ میں نے ہمیشہ نیکی کی اس نے کبھی نہیں کی حضور اب میں نے بھی قسم ہی کھا لیا کہ میں نے بھی نہیں کرنی ان کے جملوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تھک گئے پیار کر کر اس شخص نے رویہ اس طرح کر رکھا کہ ایک ہتاں گئے قسم کھا لیا حضور قسم یار ضروری تو نہیں کہ سامنے والا بھی نیکی کرے تو پھر ہی کرنی تعلق کئی دفعہ دونوں سمتوں سے قائم نہیں ہوتا ایک سمت سے قائم ہوتا ہے درویش نے کہا تھا کہ آنگ یاریدہ پالن اوکھا جمیں تاند سوتر دی کچھی ایک کھچے تے دودہ چھٹ دہ جاوے اے تان رہی دیجے پکی ایک کھچے تے دوجہ دوجہ چھٹ دہ جاوے دونوں کھینچیں گے تو پھر وہ داگا ٹوٹ جائے گا آنگ یاریدہ پالن اوکھا او جمیں تاند سوتر دی کچھی ایک کھچے تے دوجہ چھٹ دہ جاوے اے تان رہی دیجے پکی اگر آپ نے نبانا ہے نا تو پھر ضروری نہیں کہ سامنے والا بھی وفاہی کریں ایک طرف سے بھی وفاہ ہو جائے تو کام چل جاتا ہے نب جاتی ہے اللہ اکبر عرض کی یا رسول اللہ اب میں نے بھی قسم کھا لی ہے قسم کہ میں نے بھی نہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اب جس طرح کب وہ اسی طرح کم ہیں تو حضور مسکرائے فرمائے نہیں تو اس طرح نہ کر تو وہی فیصلہ کر جو زیادہ اچھا ہے تو اچھا سلوک کی کار ہے اور حضور فرمانے لگے اس طرح کار قسم کا کفارہ دے دے تو قسم کا کفارہ دے دے لیکن سلوک اس کے ساتھ ہے اچھے والا کار تو نے سلوک برا نہیں کرنا تو اچھا کار سلوک